ہم بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ ویکسینیشن میں تیزی ضروری ہے کیونکہ دیش کے پردھان بھی کہہ رہے ہیں کہ وہے وائرس وہہ روپیہ ہے بار بار اپنا رنگ بدل رہا ہے اور ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت میں جب تک اس سال ویکسینیشن کو پورا کیا جائے تب تک وائرس اپنا روپ بدل لیں کیونکہ جب پوری دنیا لوگ ڈاؤن اور ٹی کا کرن کے ذریعے کرونا پر کابو کر رہی ہے تب برٹن میں خطرے کی گھنٹی پھر سے سنائی دی رہی ہے برٹن میں کرونا کی ٹرپل میوٹیشن کی چرچہ شروع ہو گئی ہے کرونا کے اس نئے ویرینٹ کا نام ہے وی یو آئی ٹوانی ون میں زیرو وان اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے کہ ویرینٹ کے تلنا میں زیادہ خطرناک اور سنکرامک ہے یہ ویرینٹ سب سے پہلے اپریل کے مہینے میں یاکشائر میں ملا دی یاکشائر اور ہمبر میں اب تک اس ٹرین کے انچاس معاملے سامنے آ چکے گئے اب اس کے چٹپٹ معاملے پر برٹن پورے برٹن مل رہے ہیں اور ویگیانک اس کی چانچ کر رہے ہیں ادھر بھارت سمیت 48 ملکوں میں تباہی مچا رہے کرونا کے بی ڈاٹ ون ڈاٹ سکس ون سیون ڈاٹ ٹو ویرینٹ کو دے کر فکر بڑی ہوتی جا رہی ہے ایک ریسرچ کے مطابق یہ ویرینٹ کرونا کے دوسرے ویرینٹ کو ٹیک آور کر رہا ہے اس سٹڈی کے انسار برٹن بھارت میں تباہی مچا رہے بی ڈاٹ ون ڈاٹ سکس ون سیون کے بی ڈاٹ ون ڈاٹ سکس ون سیون ڈاٹ ون اور ڈاٹ ٹو اور ڈاٹ ٹری ویرینٹ کو مونٹر کر رہا ہے جینوم سیکونسنگ ایکسپرٹ نے بتایا ہے بی ڈاٹ ون ڈاٹ سکس ون سیون ڈاٹ ٹو دوسرے ویرینٹ کو ٹیک آور کر رہا ہے یا تکی برٹن میں کوویٹ ویرینٹ بی ڈاٹ ون ڈاٹ ون ڈاٹ سیون کو ٹیک آور کر رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویرینٹ کیرل، آندرپردیش، تیلنگانہ اور کرناٹک راجوں میں کئی سٹرینٹ کو ٹیک آور کر چکا ہے اترپردیش، دلی، گجرات، مہاراشتہ، پڑھوچیری، بیہار جیسے راجوں میں بھی اس ویرینٹ کے نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں جینوم سیکوینسنگ ایکسپرٹس کے مطابق سو میں سے کم سے کم پچھس اتیس نمونے بی ڈاٹ ون سکس ون سیون ڈاٹ ٹو کے ہی مل رہے ہیں اور دیش میں کرونا کی دوسری لہر کے لیے بی ڈاٹ ون ڈاٹ سکس ون سیون ڈاٹ ٹو زمیدار ہے یعنی کی بی ڈاٹ ون ڈاٹ سکس ون سیون ڈاٹ ٹو ویرینٹ اب دوسرے ویرینٹ پر ہا بھی ہو رہا ہے اور ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جلد ہی یہ بی ڈاٹ ون ڈاٹ سکس ون سیون ویرینٹ کو ٹیک آور کر لے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کورونا وائرس دن بر دن اپنے میں بدلاب کر رہا ہے اسی لئے بہتر ہوگا کہ جلد سے جلد تیش میں زیادہ آبادی کو ویکسنیٹ کیا جائے تاکہ کورونا کا خطرہ کم ہو سکے اور بھارت کورونا پر جیت کی فائنل مہت لگا سکے سی بی ای سی کی باروین بورڈ کی پرکشہ ہو یا نہ ہو اور ہو تو کیسے اور کب ہو یہ دیش کی سب سے بڑی فکر بنتی جا رہی ہے اس فکر نے چودہ لاکھ بچوں کے بھوششے کو ادھر میں ڈال دیا ہے ساتھ ہی ان کے ماتا پتا کی پریشانی بھی بڑھا دی ہے کیونکہ کورونا سنکٹ کے بیچ پہلے باروین بورڈ کی پرکشہوں کو پوسٹ اون کیا گیا پھر کیندر نے اس سلسلے میں ایک اہم بیٹھک کی اور پرکشہ کروانے کو لے کر راجیوں سے چلچا کی جس میں سبھی سوبے کے شکشہ منتری بھی شامل ہوئے یہ بیٹھک بے نتیجہ رہی کچھ راجیوں نے اگزام کرانے سے صاف منع کر دیا ہے حالانکہ زیادہ تر راج احتیاط اور کچھ شرطوں کے ساتھ اگزام کروانے کے موڈ میں دکھے لیکن پرکشہ کا سب سے زیادہ ویرود دلی نے کیا دلی کے اوپا مکہ منتری منیش سیزودیا نے ٹویٹ کر کہا کہ کورونا کی اگر تیسری لہر آئے گی تو بچوں کو نقصان پہنچائے گی دلی سرکار کسی بھی طرح کی پرکشہ کرائے جانے کے پکش میں نہیں ہے پہلے بچوں کو ویکسین کی ڈوز لگ جائے اس کے بعد پرکشہ لینا سرکشت ہو جائے گا دلی سرکار کسی بھی طرح کی پرکشہ کرائے جانے کے پکش میں نہیں ہے دلی سرکار نے کیند سرکار کو بھی آج کہا ہم ان کو چٹھی بھی لکھ کے کہیں گے کہ یہ دونوں آپشن پرکشہ کرانے کے آپشن ہیں لیکن ہماری رائے میں یہ وقت پرکشہ کرانے کا نہیں ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا ویکسین کے بعد ہی پرکشہ ہو کیا بچوں کو لے کر منیش سیزودیا کی فکر اور ویکسینیشن ہی ایک ماتر ویکلپ ہیں چونکہ بات لاکھوں بچوں کے بھوش کی ہے ان کی سہت اور سرکشہ کی ہے لہٰذا اس فکر کو سمجھنے کے لیے ہم نے بچوں کے ماتا پتا سے بات کی کئی ایکسپرٹ اور ڈاکٹروں سے سمپرک کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا ویکسینیشن کے بعد ہی پرکشہ ہو ان کی رائے ہم آپ کو سنوائیں گے لیکن پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ سی بی ایسی نے باروین کی پرکشہوں کو لے کر دو ویکلپ پیش کیے ہیں پہلا آپشن یہ ہے کہ آف لائن موڈ میں باروین کے سٹوڈنٹس کا ایکزام لیا جائے لیکن صرف مین سبجیکٹس کا یعنی صرف بڑے وشیوں کی ہی پرکشہ ہو وہیں دوسرا آپشن ہے کہ الگ پیٹرن پر پرکشہ لی جائے جس میں ہوم سکول میں ہی ایکزامز ہوں تین گھنٹے کی جگہ ہے ڈیڑھ گھنٹے کا اوبجیکٹیو ٹائپ ایکزام ہو اور بچے ہی تیہ کریں کہ وہ کتنے وشیوں کی پرکشہ دینا چاہتے ہیں اور سکول ہی کاپی بھی چیک کریں لیکن ان دونوں وکلپ میں بچوں کے وائرس سے سنکرمت ہونے کا خطرہ برقرار ہے لہٰذا ہم نے بچوں کے ماتا پتا سے بھی پوچھا کہ کیا ویکسین کے بعد ہی پرکشہ ہو یا پھر سی بی ایسی کے دونوں وکلپ پر وچار ہو سنیے انہوں نے کیا کہا یہ سٹیٹمنٹ ان کے ناکابلیت کو درشاتا ہے وہ اپنے بی بھاک کو تو سچارو روپ سے چلا نہیں پا رہے ہیں اس کے لیے کوئی بھی اچت قدم نہیں اٹھا پا رہے ہیں جنہیں ویکسین دینی ہیں انہیں ویکسین مل نہیں پا رہے ہیں اور شکسہ منتری جی کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو پہلے ویکسین ملے فیل پرکشہ یہ کیسے سمبھا گئے رات و رات ایسے فیصلے نہیں ہوتے ہیں کئی ماتا پتہ دلی سرکار کے سجھاو سے سہمت نہیں ہے لیکن زیادہ تر سرکشہ اور احتیاط کے ساتھ پرکشہ کروانے کے پچھ میں ہیں بچوں کی رائے بھی ملی جولی ہے ابھی ہمارے اگزام ہونے والے ہیں اور ویکسینیشن ابھی mostly 18 سے پلس بچوں کو لگی نہیں ہے تو ویکسینیشن لگنے کے بعد ہی اگزام ہوں گے اور جب جلد سے جلد ویکسینیشن لگ جائے تو اگزام جلدی ہو جانے چاہے کیونکہ ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے آگے بھی کالوجیس میں ایڈمیشن لینے تو ہمیں اس میں لیٹ ہوگا ویکسین ابھی سب لوگوں کو نہیں لگی ہے 18 سے نیچے والے لوگوں کو نہیں لگی ہے اس سے 12 سٹوڈنٹ جو بھی اگزام لینے جائیں گے وہ خورونا ایککٹیو ہو سکتے ہیں اور ابھی کیس بھی کم نہیں ہوئے تو آئے ریکویسٹ جنوریشن سوڈیو ساہے کہ آپ اگزام کینسل کروا دیئے ہمارے شکشہ منتری شری منیش سوڈیا جی کا یہ جو سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ٹویلز کے بچوں کو پہلے ویکسینیٹ کیا جائے اور اس کے بعد اگزام لیے جائے اس پہ ہم جلائے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے ابھی ڈوزز ہی ایویلیبل نہیں ہیں اور جن کے لیے ہیں ان کے لیے بھی ڈوزز پوری نہیں پڑ رہی ہیں تو اس سٹیٹمنٹ پہ ہم ریلائے کر کے اگزام جلے نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایکسپورٹس مانتے ہیں کہ پہلے ضرورت بچوں کے ویکسینیشن کی ہے فیلحال پرکشا پر ابھی فائنل فیصلہ نہیں ہو پایا ہے بورڈ پرکشاوں کے لیے سبھی راجیوں سے کل تک لکھت میں سجھاو مانگے گئے ہیں بورڈ نے بھی بھروسہ دیا ہے کہ بچوں اور شکشکوں کی سرکشا سب سے اہم ہے لہٰذا منتھن جاری ہے کہ پرکشایں کس فارمیٹ میں ہوں گی کب ہوں گی اور کیسے ہوں گی لیکن اس کی پوری جانکاری ایک جون کو ہی ملے گی جب بارویں کی CBSC پرکشا کی تاریخوں کا اعلان ہوگا